سر کا پیش رواستہ میں آپ سے بھی اس پر جواب چاہوں گی کیونکہ آپ بھی اتر پردیش میں ستہ سین ہوئے لیکن کیا وجہ رہی رپورٹ ساروچنک آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا اس وردھیان کیوں نہیں دیا کیونکہ 83 لوگوں کی جان چلی گئی تھی سر جس طریقے سے وہاں پر بھگدر مچی تھی ایک پرو کے دن میں جب اتنی بھاری سنکھیاں میں لوگ نماز زدہ کرنے کے لیے پہنچے تھے اور اس وقت یہ سب کچھ ہوا تھا آخرکار اس کا ذمہ دار کون یہ سوچی سمجھی کسی کی سازرشتی کیا ہے ایسا رپورٹ میں جسے اب ہی تک دبانے کی کوشش کی گئی تھی یہ تو ورطمان سمجھ میں یوگی سرکار کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے پارٹ ون میں کیوں نہیں کیا یہ بات کلیان سنگھ سرک کو بھی پوچھنے چاہیے اب تو بخائر ان سے نہیں پوچھا جا سکتا راجنا سنگی ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا کیا یہ بات اکھلیش آدف سے نہیں پوچھا جا سکتا کیا یہ بات کو ہم شرپالی آدف سے نہیں پوچھ سکتے کیا یہ بات سمجھ بادی پاٹی سے پوچھ ہی نہیں جا سکتی میں بتا رہا ہوں یہ چیز تو موڈی جی سے پوچھئے نا کہ گودھرا کا کے اندر بھی ایک آیوک کا گھٹن ہوا تھا اور آج بھی کیس ان کے خلاف اپیل پہ ہے وہ آیوک کیوں نہیں ہوا اور جو ٹرین چلائی گئی تھی گودھرا سے پہلے اس کی ریپورٹ کیوں نہیں رائی گئی اور یہ مجفر نگر جو دنگے ہوئے ہمارے سرکار میں ہوئے تھے اس میں ریپورٹ آگئی ہے اسی ریپورٹ کے آدھار پر ایف آیار بھی درج ہوئی جس میں یہ اب یکتوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں مرادہ پاتھ میں جو دنگے ہوئے سر اس کے پیچھے کا کیا سچ ہے آپ اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے گودھرا کاٹ یاد دل آ رہے ہیں آپ تمام گودھو کو لے کر کے سامنے آ رہے ہیں سرکاروں کو گنمارے پارٹیوں کو گنمارے ہیں سماجوادی پارٹی کہاں تھی سپا بسپا پاک میں سب کی سرکاریاں آئیں اتر پردیش میں لیکن کسی نے بھی اس ریپورٹ کو ساروچنک کرنا مراسط نہیں سمجھا کیا اکلیانٹر کو بتا رہا ہوں کہ اگر رام پھے لوگہے تو کیا شام نہیں نہیں سنیے رام پھے لوگہ تو شام بھی پھے لوگے کلیار سنگ کیوں پھے لوگے ہم پھے لوگے تو خیلد اکلیش یادو نے کبھی مرادہ آباد میں ہوئے اس کارڈ پر کبھی بات کیوں نہیں کی سماجوادی پارٹی کا سٹارڈ کیوں نہیں سامنے آیا سماجوادی پارٹی کے قرز سے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اس جانس ریپورٹ میں کہ کیا ہے آفدان صبح میں لے کر آئیں گے کیوں نہیں سوال آپ نے کوکرے سے پوچھے اس وقت ستہ سے ان کی راج میں بھی اور سر کیمر میں بھی آپ ایسا ہے سنیں میں میں تو اس پس روپ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو تمام چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ پبلیش ہونا چاہیے اور ابھی جو کسان اندولن کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم نے کہا پبلیش ہونا چاہیے جو ابھی سپریم کورٹ نے پیگیسس پہ کیا لیکن آپ بات مرادہ بات پہ نہیں کریں آپ بات مرادہ بات پہ نہیں کریں پبلیش ہونا چاہیے یہ بھی نہیں نہیں میں نے نہیں وہ کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بلکل کیجئے لیکن یہ سب کو بھی کیجئے کیونکہ اگر اتحاس سے سبق لینا ہے تو سب پر سبق لینی پڑے گی کسی ایک آتھ پر نہیں لینی پڑے گی کیونکہ اس سے یہ تو اپنی اتر پردیش کا اسے اس ریپورٹ کو بیدان سباہ پہ رکھنے سے اپنے روپے اتر پردیش کا کلیان ہونا ہے کیونکہ 43 سال پہلے سے یہ جیدہ بھی ہوئی ہے اسی سے اتر پردیش میں خوشالی آنی ہے اس لیے بیدان سباہ کے پٹل پہ رکھا جانا چاہیے اور اس لیے بھی رکھا جانا چاہیے کہ اسی ریپورٹ کے آدھار پر ڈبل ڈیزٹ کے مہنگائی چل رہی ہے اور لوگ بھیدوسکار ہوتے جا رہے ہیں اسی ریپورٹ کے آدھار پر تمام مسلسل سرکاری کمپنیاں بیچی جا رہی ہے اسی ریپورٹ کے آدھار پر اس پر چرچہ ہونی چاہیے پریا جی یہ ضرور ہونی چاہیے میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں چرچہ ہونی چاہیے سر سوال اس سے اُتھ رہے ہیں کیونکہ آپ یوگی آدھتنات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لائنگ ایوران صبح میں اس ریپورٹ کو ساروچانک کریں گے کہ چالیس سال پہلے ہوا کیا تھا تیراسی لوگوں کی جان کیسے چلی گئی تھی آپ اتنی لاجواب پترکار ہیں آپ اتنی لاجواب پترکار ہیں آپ کے مادیم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ برلا اور سہارا کی ڈائری میں جو سی ام صاحب کے برلا اور سہارا سے پچاس پچاس کروڑ روپے رشوت لینے کی بات تھی اس کی بھی ساروچانک ہونی چاہیے سر بات میں یو پی کے قریبے یہ ساری چیزیں گے شکل میں ہیں پبلی کو پتا ہونی چاہیے بات جس کی کر رہے ہیں سر اس پہ کیوں نہیں آپ جواب دے رہے ہیں میں تو سب جان کی جان کی جان کی جان کی گھٹنا گھٹی آپ نہیں تھے لیکن سبتہ پہ آپ آئے تھے لوگ جو نیائی کی آسے لگائے بیٹھے انہیں نیائی کیوں نہیں دلوایا گیا اے کے جان ہمارے ساتھ پورو ڈی جی پی بھی جڑے ہوئے ایسی جب گھٹنائے ہوتی ہیں تو پرشانسنک املا ایسی گھٹناوں کو کس طریقے سے لیتا ہے اور کیا استھتیتی اس وقت بن گئی تھی اے کے جان جی ذرا آپ سمجھائیے کیونکہ سرکار کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس ریپورٹ کو آپ سارمجھنی کریں ایک کمیٹی گھٹی تھوئی کمیٹی نے ریپورٹ صاحب دی پرشانسنک ادھیکاریوں نے یہ کام اپنا پورا کیا اس وقت کیا استھتی تھی لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک لوگوں کو نیائے نہیں ملا جو اس کے شکار ہوئے ہیں دیکھیں میں جو سانسد مراد آباد نے کہا ہے حسن صاحب نے میں ان کی بات سے پولتا ہے سہمت ہوں کہ ریپورٹ کوئی بھی ہو کسی کے بھی خلاف ہو جو بھی ہو ریپورٹ سے ہم کو سیکھ ملنی چاہیے ایک ریٹائرڈ جسٹس نے اس کے اوپر محنت کی ہے اور ان کی کیا ریکمینڈیشنز ہیں انہوں نے کس کی طرف انگیت کیا ہے اور بھوشش کے لئے ہم کیا اس کو لیسنس ڈراؤ کر سکتے ہیں ہم کو عوشہ ریپورٹ کو جو ہے سارجنک کرنا چاہیے لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ان کمیشنز کے اوپر اور میرا یہ ماننا ہے کہ ان سے سبق لیا جانا چاہیے یہ پٹھل پر رکھے جانے چاہیے اور ان سے سبق لیا جانا چاہیے میں سس پی مراد آباد رہا ہوں نائنٹی فائیم میں اور میں اور ڈی ایم عیدگاہ کا پورا ہم لوگوں نے نماز سے پہلے پورا نیرکشن کیا تھا مجھے وہ بھی وہ بھی سمیہ یاد ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ وہ سور کہاں پر تھا تو بتایا گیا تھا مجھے کہ اس نالی میں اس جگہ پر تھا وہاں پر اس کو لے کر اب بڑی جاگ روکتا ہے فورس میں مجسٹریسی میں اور جتنے بھی بالبیق سمدائے کے لوگ آس پاس رہتے ہیں دور دور تک ان سب کے باڑوں میں گنتی کر کے سور جو ہیں وہ اندر اندر کرائے جاتے ہیں اور شیطر کے پولس ادھکاریوں کرمچاریوں کا یہ کرتب وے ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنشت کر لیں کہ کوئی بھی سور جو ہے وہ چھٹا نہ گھومنے پائے جو میری جانکاری ہے اس سمیہ کی وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ نالی میں گندگی رہتی ہے تھنڈک رہتی ہے پانی رہتا ہے تو اس میں ایک سور پہلے سے تھا یہ ایک چوک چوک رہی کہ اس کو دھونڈا نہیں گیا وہ اندر کی طرف تھا عید گہا میں اور جب لوگوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کری تو وہ جو نمازی تھے ان کی طرف بھاگ نکلا تو اس سے لوگوں میں روشت پر نکل گیا یہ کہیں نہ کہیں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے جو ریسرچ کی جو سٹیڈی کی سر یہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی بھول مانی جائے گی کہ پرشاسن کے طرف سے بھی اس اور دھیان نہیں گیا کیونکہ اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگیں اکٹھا ہو رہے ہیں ایک چھوٹا سا ریاکشن کشش وارسی جی میں آپ کا بھی چاہوں گی کیونکہ اس طریقے سے ریپورٹ سارو جنک ہوتی ہے پشنمی اتر پردیش ایسا علاقہ ہے جہاں پر جات ووٹ بھی ہے جہاں پر مسلم ووٹ بھی ہے جنہیں سادنے کی ہر پارٹیاں کوشش کرتی رہی ہیں لیکن باری جب انساف کی آتی ہے ہر کوئی بار کرتا ہے کہ مسلم کے ہم ہتیشی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب انساف کی باری آتی ہے تو پھر تصویریں چالیس سال کی کیا کہتی ہیں وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کیا کہیں گے آپ سر دیکھیں مجھے اکمازی یاد آگیا میں تھا تو بچہ اس وقت جی دیکھیں ایک شیئر میں آتا ہے جو اس وقت بہت میں لگنا کہ ملکی اتم میں یادوں کیسی ہید ہو رہی ہے جاتے ہیں مندے والے کپڑے دوزار یوگی دینے کوشش کی ہے اور یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جو اسیوں کو رائی بھی چلی ہونے چاہیے ہر رپورٹ کو سامنے آ رہی ہے کہ یہ بات اپنی جگہ بلکل پرہی ہے دیکھیں ایک ہمت ایک سرکار دکھا رہی ہے تو اس کے اوپر رائی بیٹی نہیں ہونے چاہیے حسن پاکی ہمارے ممبرہ پلیگرن یہ بات اچھی کہی کہ کوئی نہیں ہوتی ہو اسے سزا ملنی چاہیے میں بھی اس بات سے کمٹن کرتا ہوں کہ کوئی ریسرس ہو اگر وہ دیش کا مہر ساہت کر رہا ہے دیش میں آل لگا رہا ہے رانچ بات کے خلاف ساہت کر رہا ہے تو وہ سزاکہ ہمتار اور سزاکہ ہمتاری ہے اب ایک سرکار اسی سرکارے ہیں کوئی ہمارت نہیں کرتا ہی کیونکہ آج میں پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ سر مسلمانوں کو اسٹرمال ایک موٹر بھی تو ایک سرکار میں آئے اور سرکار میں آج آج موڈی سرکار میں وہ سرکار میں ایک ہمارت کھائی ہے اور جانے کے بات سے ریپورٹ کو سامنے لگے تو ہمیں ان کو اچھرک کرنا جائے گے آج بھی انصاف کی درکار وہ کرتی ہیں اور اس آس میں وہ ہیں وہ پریبارے جن کے تیراسی لوگ مارے گئے تھے وہ لوگ آخرکار اس وقت کس کے اشارے پر ہوا کیا ہوا کیا وہ واقعی پرشاست نہیں بھول تھی آخر کیا وجہ رہی ریپورٹ سامنٹ کرنے کے بعد میں اس ریپورٹ کو سارو جنی کیوں نہیں کیا گیا آکشن کیوں نہیں لیا گیا یہ سوال آج بھی برقرار ہے